اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتل فو فلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسپی لال اور ہری چٹنی بنانے کی ریسپی ماشاءاللہ یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے بلکل آسان ریسپی سب کی پسندیدہ چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے دو گھٹھی میں نے دھنیا لیا ہے دھنیا اس میں بہت زیادہ جاتا ہے اس لئے بہت مزیدار اور گرین کالر آتا ہے اس کا جب ہوتینا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ درو نہ لیں دو جوی لہسن کے جسے ہوتی مچ سے بنتی ہے یہ 2 سپون ہم لیں گے جب سامای سے ہم جاندے ہیں دنیا کو ہم دنڈیوں سمیت یہ موٹی دنڈیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی ان کے سمیت لیں گے ہم ان سے ہماری چچن کی خوشبو بہت مزیدار دنیا کو ہم کٹ کر نہیں لیں گے بڑا بڑا سا بس اتنا کا توڑ لیں گے اس کے جو دھاگے سے بن جاتے ہیں چکنی میں بہت مزیدار لگتے ہیں اگر ہم کٹ لیں گے تو وہ دھاگے ختم ہو جائیں گے بلکل بارک ہو جائے گا ہمارا ہم اسے پیس کر دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دھنیا کو ہم نے ساپ کر دیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس طرح ہاتھ کی ملسے سے بڑا بڑا ہاتھ توڑ لیں گے کوڈینے کے ہم بس ایک دو ٹہنی ہی لیں گے بہت زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ یہ اصل اس کا مزہ دھنیا میں ہے تو اس لیے ہم دھنیا زیادہ لیں گے چٹنیا آج ہم سل پر پیسیں گے سل پر بہت ہی مزیدار سزائے کاتا ہے اس کا دھنیا اور پتینہ ہم نے اس طرح سے باؤل میں اچھی طرح سے ڈپ کر کے رہ دیا تھا کیونکہ یہ مٹی میں اکتا ہے اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے بہت اچھی طرح سے ڈھولیا ہے سب سے پہلے ہم ہارا دھنیا اور لہسن کو پیس لیں گے اس طرح سے پیسا جاتا ہے یہ بہت مزیدار ڈیسٹی زائے کا بنے گا اس طرح ہماری چٹنی کا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکراب ضرور کر اکیا کریں چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں فیس بک انسٹاگرام ٹیٹکوک پہ ہمارا پیج پولو لائک اور شیئر کریں اس طرح سے ہم اسے بھارک کر لیں گے خورا سا محلت کا کام تو ہے مگر دیسی طریقہ اور بہت مزیدار اس طرح پیس کر بھارک کر لیں گے ماشاءاللہ گرین چپی تو ہماری بن چکی ہے اس طرح کا موٹا موٹا سا چاہیے ہمیں دنیا یہ بہت مزیدار لگتا ہے ہم میں آکے اب ہم اسے ریڈ کرنے کے لیے پیسی ہوئی مرچ نمک ٹیسٹی زیرا اسے پیس دیں گے اگر آپ کی مرچ بہت سپائسی ہیں تو آپ اس میں لیمو کا جوس پہ استعمال کر سکتے ہیں ہماری مرچ اتنی سپائسی نہیں اس لیے ہم گرمو نہیں لیں گے آپ کو اس کی شکل ماشاءاللہ کتنی پیاری نظر آئی رہے ہوگی اس طرح سے ہماری یہ ویٹ این گریم چکنی بن کر تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ پیسی بھی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور پتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چینل پرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ چکنی ہماری ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے اس طرح سے چی لگے اس طرح سے لائکہ چینل پہل چینل پہل چینل پہل چینل پہل چینل پہل چینل پہل